جینر ون سوگت ہے آپ کا وی نیشن ٹرپل ون کے ایک نئے اپیسوڈ میں جہاں آپ کے لئے لے کر کے آتے ہیں انڈین ڈیفنس کی پرموک اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایماری فیہ پروگرام کے بارے میں ایماری فیہ کو لے کر کے ہم لوگ ایک بات تو جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آلیڈی کافی ڈیلے ہو چکا ہے اب تک اس میں جو ریزلٹ ہے وہ آ جانا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی یہ ریزلٹ سے تقریباً بہت دوری بنا چکا ہے لیکن اب کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کارے کو آسان کرنے کے جگہ اس میں اور کمپلیکسٹیز کو کھڑی کر سکتی ہے وہ کیا ہے آئیے اس کو ڈسکرس کرتے ہیں دیکھیں بھارت میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فائٹ اسکارڈن کی کمی ہے ہمیں 42 ایکٹیو اسکارڈن چاہیے لیکن ہمارے پاس یہ نمبر اب 30 سے کم ہونے کے کاغار میں پہنچ چکے ہیں تو ایسے میں بھارتی او بائیو سے نہ خود اس چیز کو لے کر کے پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں انبیق یا نہیں ہے کہ ان کو کیا چاہیے انہیں پتا ہے کہ ایمارے فے کتنا ایمپورٹنٹ ہے لیکن دکت یہ ہے کہ ابھی تک جو نئی پولیسیز ایڈ کی گئی ہیں وہ اوریجنل ایکپنڈ مینفیکچرر کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہیں رسل ایمارے فے کے انترگرد لوکل مینفیکچرنگ کو کافی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے اور بھارت سرکار خود یہ مانتی ہے کہ یہ تقریباً 20 سے 23 بلین ڈالر کی جو ڈیل ہونے والی ہے اس میں فائٹر جیٹ کا نرمار بھارت میں کیا جائے کیونکہ بھارت ایک چیز تو اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ آپ صرف فائٹر ایرکراب کو خرید کر کے ایک دم نشجن تو نہیں ہو سکتے اور یہ چیز ہم نے سو تھرٹی ایم کی آئی کے کیس میں دیکھی یہ چیز ہم نے رافل کے کیس میں دیکھی اور ان فیکٹ ہم اپنے انڈیجنس پروگرام میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت یہاں پر جو نئی پالیسی آئیڈ کیا ہے اس میں جو مینفیکچرنگ یونٹ ہے وہ بھارت میں انہیں اسٹیبلش کرنی پڑے گی اور اسی مینفیکچرنگ یونٹ میں ایرکراب کو پریڈیوز کیا جائے گا اب اگر ہم پرانے ڈیل کے جو opposite obligation ہیں ان کو دیکھیں تو یہ اس سے کہیں اوپر جا چکی ہے کیونکہ ابھی تک جو ڈیل ہوئی تھی اس میں صرف ایرکراب کے جو important اور critical parts تھے ان کو domestically manufacture کرنے کی بات کری گئی تھی لیکن اب یہاں پر بھارت سرکار نہ صرف ان کا complete production بھارت میں چاہتی ہے بلکہ یہاں پر transfer of technology, joint venture, local partnership, full scale production یہ بھی under demand ہے یعنی صرف ایک ایرکراب کی ڈیل final کر لینے سے یہ program ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے آگے چل کے بہت سارے جو results ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اب ایک طرف آپ کو یہ چیزیں جتنی attractive لگ رہی ہیں تو وہیں جو ہمارے contenders ہیں MRFA program کے ان کے لیے کافی strict requirement پرتیت ہوتی ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی اپنا جو uncomfortable ہے وہ register کرا چکے ہیں جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ comfortable نہیں ہے وہ اس program کو لے کر uncomfortable ہے کیونکہ یہ جاہر سی بات ہے ایرکراب میں کافی technologies ایسی ہوتی ہیں جن کو share کرنے کے لیے وہ ready نہیں ہے یا comfortable نہیں ہے اور ایسے میں وہ کچھ چھوٹ چاہتے تھے لیکن بھارت سرکار اس سمیں کوئی چھوٹ بکشنے کے mood میں دکھ نہیں رہی ہے اور defense analyst بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ جو نئی policy ہے یہ MRFA acquisition process میں further delay کروا سکتی ہے کیونکہ ابھی پہلے عام صحمنتی بنے گی اس کے بعد ہی جو program آگے بڑھے گا اور انہیں اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بھارتی ایف وائیو سے نہ کی جو sanctioned squadron strength ہے یہ lowest level پہ آ سکتی ہے لیکن ایسے میں بھارت سرکار کو اب یہاں پر straight forward ہو کر کے جو lengthy process ہیں انہیں eliminate کرنا پڑے گا اور سیگر اتی شیگر اس گارے کو پورا کرنا پڑے گا اب اگر ہم leading aircraft manufacturer کی بات کریں MRFA کے انترگرد تو یہاں پر آپ کو رافیل F4 standard دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ result کے دورہ بنایا جاتا ہے Boeing F15EX دیکھنے کو مل جائے گا Lockheed Martin F21 Russian MiG35 SU-35 جیسے aircraft جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہاں Eurofighter Typhoon بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ جو نئی policy ہے یہ ان سب کے لئے چندہ کا وشح بنی ہوئی ہے لیکن ایک چیز جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ policy آتمنے بھارت کے لئے کافی important بھی ہے کیونکہ اس کی سہایتہ سے نہ صرف aircraft کا نرمال بھارت میں ہوگا بلکہ critical component بھی بھارت پر بنایا جائیں گے اور ایسے ہمیں کسی وشم پرستیتی میں بھارت کو spare part یا دوسری ضرورتوں کے لئے بھٹکنا نہیں پڑے گا جو already ہم لوگ سکھوئی 30M کے آئے کے case میں دیکھ رہے ہیں دہا پر بھارت نے اب جا کر کے جو critical parts کی local manufacturing ہے اس کے demand کری ہے اور سمبھاویت ہے کہ یہ چیزیں یا یہ جو مانگ ہے بھارت کی یہ مان بھی لی جائے اب آئیے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی company اس کو لے کر comfortable ہے اور کون کون سی company comfortable نہیں ہے شروعات کرتے ہیں euro fighter typhoon سے euro fighter typhoon کو لے کر airbus پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ وہ production line کو بھارت میں shift کرنے کے لئے ready ہے انہیں کوئی problem نہیں ہے وہ جو local joint venture ہے اس کو form کر کے ان aircraft کا نرمال بھارت میں کریں گی لیکن یہ چیزیں تب ہوں گی جب یہ reasonable number میں order کیے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 20 سے 23 aircraft order کرتے ہیں اور آپ یہ expect کرتے ہیں کہ اس کے جو production line ہے وہ بھارت میں دیکھنے کو ملے گی تو بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر number reasonable ہوں گے یعنی 80 کے اوپر ہوں گے تب ہی کوئی company ویچار کرے گی کیونکہ euro fighter typhoon کو لے کر کے بیچ میں ایک افواہ اڑی تھی کہ 2030 تک ہی ان کا production چلے گا اس کے بعد بند ہو جائے گا اور جو بھی دیشن کو operate کرے انہیں سپیئرز کے لیے بھٹکنا پڑے گا تو انہوں نے confirm کر دیا ہے کہ 2060 سے زیادہ سمیت تک operational رہیں گے اور ایسے میں اگر بھارت ان کو select کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا benefit یہ رہے گا کہ موضوع تکنالوجی تو اس میں incorporate کی ہی گئی ہیں لیکن future کے جو 6 generation fighter craft ہیں ان کی تکنالوجی اگر اس میں compatible ہوتی ہیں تو انہیں بھی بھارت کو پردان کیا جائے گا تو یہ تھا euro fighter typhoon کو لے کر proposal اب بات کرتے ہیں رافل F4 standard کی رافل کو لے کر ہم سب جانتے ہیں کہ result aviation بھارت میں اپنے قدم مضبوط کر رہی ہے اور ابھی حالی میں رافل کی جو ایمارو فیسلٹی ہے اسے بیسکلی اتر پردش میں establish کرنے کی بات کی گئی ہے جہاں پر انڈین رافل جہاں وہ air force کے ہوں جہاں وہ نیوی کے ہوں اس کے علاوہ جو global raffle fighter jet ہیں خاص کر انڈونیشیا کے ان کو بھی ایمارو سپورٹ پردان کیا جائے گا اور فرنچ کمپنی سیفران بھی بھارت میں اپنے قدم مضبوط کر چکی ہے چہاں پر اگلے ورش ان کی انڈین ایمارو فیسلٹی جو ہے وہ operational ہو جائے گی اور پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ جو رافل کی manufacturing ہے اس کے chances سب سے زیادہ ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جو اب یہ نیتھین گٹکری سر کا بیان تھا سائد لاسٹ یئر آیا تھا چہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ناسک میں آپ کو رافل fighters بنتے دکھائی پڑیں گے تو یہ چیزیں ہمیں آسواشن دل آ رہی ہیں کہ شاید رافل fighters ہمیں دیکھنے کو مل جائے لیکن اسی بیچ ایک جھٹکے والی report بھی سامنے آئی تھی جب دسالٹ aviation کے ہی sources نے میڈیا سے بات کرتا ہوئے کہا تھا کہ وہ critical technology کو لے کر کے compatible نہیں ہے یا ukule comfortable نہیں ہے اور وہ کچھ چھوٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو رافل کی pricing ہے وہ کافی زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے ایسے میں تو یہ ساری چیزیں اس سے میں کنسیڈر کی جا رہی ہیں اب بات کرتے ہیں F-18 سپر ہارنٹ کی دیکھیں اس کے چانسز almost zero ہیں کیونکہ F-18 سپر ہارنٹ بھارتی وائشنہ کیلئے سنس نہیں بنا رہا ہے اگر بوئنگ کا کوئی پروڈکٹ یہاں پر دعویداری سنشت کر سکتا ہے تو وہ ہوگا F-15 EX انیتہ یہاں پر بوئنگ کے چانسز کافی کم ہے گریپین کی بات کریں تو سنگل انجن فائٹر چاہے گریپین ہو چاہے F-21 ہو ان کا لے کر کے نہ تو بھارتی وائشنہ کا روزہان صورت سے تھا اور نہ ہی اب بھارتی وائشنہ ان کو کنسیڈر کر رہی ہے تو یہاں پر مکہتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مین کمپٹیشن بچتا ہے MRFA میں وہ صرف تین ایرکراپٹس کے بیچ میں بچتا ہے پہلا ہوگا F-4 سٹینڈرڈ رافیل دوسرا ہوگا یورو فائٹت آئی فون اور تیسرا ہوگا F-15 EX اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ مک تھرٹی فائب اور ایسیو تھرٹی فائب کا کیا ہوا دیکھیں مک تھرٹی فائب کو تو برباد کرنے میں خود روس لگا ہوا ہے کیونکہ جب آپ خود کسی ایرکراپٹ کو مینفیکچر کر کے اپنی سروس میں انڈکٹ نہیں کرے گے بڑی سنکھیا میں تو آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ اگلا دیش اس پہ بھروسہ جتائے گا سیم کیس آپ کو مک تھرٹی فائب کے ساتھ دیکھنے کو ملا دراصل یہ ایک انڈیا کو دھیان میں رکھ کر کے بنایا گیا ویرینٹ تھا شروعات سے ہی لیکن جب انڈیا کے رجحان اس میں کم ہوئے تو رشیا نے بھی اس میں دھیان دینا بند کر دیا سو تھرٹی فائب کی بات کر تو آلڈی بھارت سو تھرٹی ایم کی آئی کو آپریٹ کر رہا ہے جو کہ سپر سوکوئی اپگریٹ کے بعد کافی حد تک capability wise similar ہو جائیں گے یہ نہیں کہتا کہ پوری طریقے سے وہ اسیو تھرٹی فائب کے برابری کر لے گا لیکن کافی حد تک ہمارا دیشی اسیو تھرٹی فائب تیار ہو رہا ہے تو ایسے میں بھارت نہیں چاہے گا یہ ریپیٹیڈلی ہم سیم ایک راپ کو کنسیڈر کریں تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ امار ایف کب تک فائنلائز ہوتا ہے امید ہے کہ اس ورش کے آن تک جو acceptance of necessity ہے یہ مل جائے گی اور اگلے ورش آر ایف پی بھی ایشو کر دی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو کس پرکار کی اپروچ اپنانی چاہیے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے چاہند